ایک پتھانے نے ایجاد کیتی ہے فغانستان چھے لیکن انہیں سینس دانا دا بھی دماغ پھیر کر رکھتیتا ہے ایک لیٹر ایت مکالا تیل جڑا موٹر سیکلان چھو یا گڑیاں دے انجن چھو ایک سپائر ہو کے نکل دا ایک سور پہ دا تیل پا دیو ایک کفتات اسی لگاتار چلان دے جاؤ اسی ٹوٹل پونے تین کلو دا چلا جڑا ہے اسی ٹوٹل سٹیل دا اسی اٹھائی سور بیچ دے رہے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے گلیانہ میں روڈ کے کنارے پچاس سال سے اپنے اباؤ اجداد کے کام کو زندہ رکھے ہوئے یہ تیسری نسل ہے جو کہ گلیانہ میں تندور بناتے ہیں اس کے علاوہ مٹی کے برطن بناتے ہیں لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ نہ تو تندور ہیں نہ تو مٹی کے برطن ہیں بلکہ ایسی ایجاد ہے جو کہ افغانستان سے ہوتی ہوئی اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے ان کی دوگان پہ میں نے یہ چیز دیکھی یہ ایک چولہ ہے تو ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے یہ پتھانے نے ایجاد کی تھی ہے افغانستان چھے لیکن انہیں سینس دانا دا بھی دماغ پھیر کر آکھ دیتا ہے کیوں کہ ایک لیٹر ایت مکالا تیل جڑا موٹر سیکلان چو یا گڑیان دی انجن چو ایکسپائر ہو کے نکل دا ایک سور پہ تا تیل پا دیو ایک افتاد اسی لگاتار چلان دے جاؤ ایک سور پہ بیچے ایسی نیاب چیز ہے نا کہ بلکل فریق نہ بیادی ضرورت نہ بجلی دی صرف انہوں چھوٹا جا پکھا لگ گیا پا میں موٹر سیکل دی بیٹری دے لال ہو بارہ وارٹ دے چلے دا ایک پکھا بھی کوئی خرچے دی ضرورت نہیں رہا گی ہر بندہ تیل آپ گاہ دی کیسی تیز ہون دی ہے کہ تھوڑے چھوٹے دا اتنا پریشر ہے ماشاءاللہ کہ پا میں تسی تیگہ پکا ہوئے دے ہوتے اے دے ہوتے تسی چڑھ کے کھلو جو مضبوط چیزیں بزن بھی سینہ لیے بہت پائیدار چیز بنائیے آپ تیار کروا کے اندھی یہ سرگو دے تمہیں اپنے کار ویچ ویچ ویس یوز کر رہی ہیں اپنے کار ویچ ویس یہی استعمال کار رہی ہیں پہلے لکڑتے چلے سی ڈکان دے چلے سی وہ بھی یوز کی تینے ہوڑے اے بھی چلا رہی ہیں ایک سور پہ وچھ تسی دیکھو کہ ایک کفتہ تسی فریج لائی ہو مو بلے لے موٹسیکلان دے دکان کو آم ملتی آند ہوئے گا اپنے موٹسیکلان دے فریج دے ہیں اندھان چین جاندھ کرن دے پیسے ہی لائے لیں تے تیل ہی لائے لیں تو اسے تے لائے تیل لائے وہ انہیں بھی تریر پہ دیا پہ دو اسے اکی اپ چلو اوہ تو اندھانو صور پہ تو لٹر لپے دا تاسی اگلا پہ اپ چلو دو تین سور پہ دا دو اور مینہ لگ جاندہا ہے ایک برطن کالی بگار آتے نہیں کرتے ہیں نہیں سارے کوئی کالی نہیں کرتے ہیں پکھے انا ہے مقصد یہاں کہ اذہاں اگا ہے وہ دے گا نہیں دے آئی سپیڈ بارہ ہمارڈ دے اے بھی پکھے لوا کے آنے پل سپیڈ ہے جاندی تیلی رضا بھائی سانویا ہے چلا کے بھی تو اسے لکھاؤ گئی جی دی ایسی تو انہوں چلا کے بھی تکان دے انشاءاللہ ہے تھوڑا جا تیل پانے ہے دیکھو تو اڈے سامنے تھوڑا جا تیل پا لیا ہے ہے ایدہ چارجرے بارہ ہمارڈ دے سی جڑا ہونے بکتی تو رہی لانگ ہے ہے ہمارڈ کے ساڑھے کو بیٹری ہو جائے رہا جی سوڑے موجود نہیں ہے ہے ہمارڈ دے پکھے دے سی سیٹنگ کار لیے ہے ہمارڈ دے سی انہوں دے آنگ ہے تو کھولے ہے ہمارڈ درین لگی ہے دے وچو تھی ہو جا رہا ہے تیلو دے اندر جائے دا ہے تھلے پکھائے ہمارڈ دے پہلے دے اگلانگے ہے ہمارڈ دے تھوڑی جی آگے شروع ہو جی دے کچھ بھی چیز اسی ہے تھے ٹرائل آنے چاہیے گھتہ ہی راکھ لیا سی تھوڑا جا ٹیشو ہو جائے چاہیے کروئی دی بڑا ہو جائے باس ہے دے تو تسی پائے پکاؤ چنے پکاؤ صبح اوٹلان دے ناشتہ بنا کے بیچو پراتھے پکاؤ کھلا پکاؤ کھاؤ افتہ ڈیڑ دو افتے بھی چال سکتا ہے اے پھر جنہ زیادہ استعمال کرو دے ہر پھر تیل ہے میں کوئی خطرہ نہیں صرف آگے تو بچڑے ہیں وہ ساری آگے تو بچڑا پہندا ہے باقی ایدہ کوئی کرنٹالہ مسئلہ نہیں ہے بارہ مارڈ دے جنی مبیل چارج کر دیو بارہ مارڈ کوئی چٹکا چھٹکا ہے کوئی بچیان ہوئی کوئی ٹینشن نہیں ہے واقعی فیول تو بہت کام نہیں ہے یعنی کہ ایک سو روے میں سات دن ایک متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے لیکن اس کے ریڈ کتنی ہے کیا بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے یہ کی نہیں سارے غریبا ماستیتوف ہے اے بلکل اسی مناسب کی مجل ہے کیا ہے اے لوئے دا ڈھول پا کے سٹیل دے چلے لوگ کی دے رہے نے تین ازار پہ دا اسی ٹوٹل پونے تین کلو دا چلے جڑا ہے ٹوٹل سٹیل دا اسی ٹھائی سور بیج دے رہے ہیں ناظرین یہ تھی علی رضا بھائی جو کہ تقریباً یہ تیسری نسل ہے یہ مٹی کے برطن بنانے والے اپنے عباو اجداد کی ثقافت کو لے کے چل رہے ہیں ایک یہ بلکل انہوں نے اضافہ کیا ہے نئی ایک چیز کا جو کہ غریب لوگوں کے لیے متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے میرے حال میں ایک بہت زبردست اجاد ہے اور نیوز ایلیٹ کا مقصد بھی ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے جو سڑک کنارے بیٹھ کے کم پرافٹ میں اپنے فیملی کا جو ہے وہ رزق کے حلال کما کے پیٹ پال رہے ہیں یہ تھی آج کی سٹوری اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزمان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھ تیریے نیوز الائے کجلا موسیقی